ہیلو دوستو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ اگر آپ کے پاس یس بینک کا شیئر ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہو پرفیکٹ بیو آپ مارکیٹ اور اس یوٹوپ چینل میں آپ کو ایک دن پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے کہ کون سا سٹاک کا پرائز انکریز یا ڈکریز ہونے والا ہے جس سے آپ اپنا پروفٹ تو بک کر ہی سکتے ہو اگر لاؤس ہے تو آپ ایکزٹ بھی کر سکتے ہو اگر ہم یس بینک کا پورا ڈیٹا دیکھ لیتے ہیں دوستو پانچ سال کا تو دوستو یس بینک رد ہو چکا ہے فور ہنڈیڈ کا یہ ہائیسٹ مارا تھا اس کا بعد یہ جو ہے مطلب زیرو زیرو ہی آ چکا ہے بات ختم ہو چکی ہے یس بینک کے تو اگر آج کی ڈیٹ میں آپ کو بہت سارے ایسے جو ہیں یوٹیوبر ملیں گے جو آپ کو ویڈیو اپلوڈ کر کر کے بتائیں گے یہ دیکھیں یس بینک کا شیئر کا پرائیس سکسٹین روپیز آ چکا ہے یہ دیکھیں یس بینک 54% جو ہے گر چکا ہے کیا ہم یہ نہیں دکھائی دے رہا ہے آپ کو نہیں دکھائی دے رہا ہے دیکھنے کے بعد تو کوئی بھی انسان بول سکتا ہے اگر آپ کو پتہ ہی تھا تو پہلے آپ کو انفارم کرنا چاہیے تھا پبلک کو جس سے ان کو نقصان نہیں ہوتا تو ہم جیسے ہی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ایک چیز آپ کو ضرور بتاتے ہیں دوستو کہ ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ کو ایک دن پہلے بتا دیا جاتا ہے آپ کچھ لوگ پوچھیں گے بھے کہ آپ کے یوٹیوب چینل میں آپ کو کہاں بتایا گیا تھا پبلک کو کہ آپ کو یس بینک نہیں خریدنا ہے آپ کو بلیو نہیں ہوگا ہمارے یوٹیوب چینل میں 250 کے پرائیس پہ ہی بتا دیا گیا تھا کہ دوستو یس بینک ڈوب چکا ہے جی آپ جتنی لوگ بھی خریدیں گے ان کو بچنے کا کوئی چانس نہیں اتنی بوری طریقے سے لاؤس ہوگا ان کا کہ وہ سیئر مارکٹ میں دوبارہ انٹری لینے سے ڈریں گے یہ دیکھ لیجئے یہ جو میں نے پہلا ویڈیو بنایا تھا ساپ ساپ تھرنیل میں ہی لکھا ہوا دوستو یس بینک ڈوب گیا very bad news کر کے مطلب ڈوب گیا آپ نے یہاں پر خود پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ title ہے دوستو یہاں پر دیکھ لو دوستو title ہے اس کے بعد آپ کو میں ڈیٹ دکھاتا ہوں کہ ویڈیو میں نے کب اپلوڈ کیا تھا ٹھیک ہے یہاں دیکھ لو publish on April 26 2019 ڈیٹ آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں آپ کو ویڈیو میں بھی دکھا دیتا ہوں کہ میں نے بولا تھا یس بینک ڈوبے گا کی نہیں تو دوستو آ گیا ہوں میں سب سے پہلے نیوز لے کر وہ بھی یس بینک کے بارے میں یہ یس بینک جو ہے دوستو وہ ڈوب گیا ہے ڈوب گیا ہے اس کا مطلب کیا ہے دوستو مطلب اس کا سیر کا جو پرائز ہے دوستو وہ بہت 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 جلدی گرنے والا ہے تو آپ نے سنا دوستو میں نے ویڈیو میں کیا بولا کہ یس بینک دوستو ڈوب گیا ہے ڈوبنے کا مطلب یس بینک کا پرائز بہت 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 زیادہ گرنے والا ہے ہے آپ ایک بار اور ویڈیو دیکھ لیجئے تو یہ ہوتا ہے دوستو پرفیکٹ بھی آپ مارکٹ اب آپ بہت لوگ ایسے بھی ہیں جو بولیں گے کہ آپ نے تو ایک ہی ویڈیو بتایا تھا بھائی کومنٹ کر کے تو دکھاؤ اتنا ویڈیو دے دوں گا کہ آپ دیکھتے رہا جاؤ گے دین اور رات ختم ہو جائے گی آپ کو بلیو نہیں ہوگا دس بیس تیس اتنے سارے ویڈیو بنائے اور میں نے ہر ایک ویڈیو میں اور میں نے کچھ کچھ ایسے ویڈیو میں لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ سٹاک کھرید ہو وہاں پر ان کو 50% یہاں تک کہ 100% مطلب پیسہ بھی ڈبل ہو چکا ہے 50% 25% اتنا بڑا بڑا ریٹن میں نے ان کو نکال کے دیا ایک بار اور ویڈیو دیکھ لیجئے پروف کے طور پر اور میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر پرائز بھی دکھاؤں گا یہ سبینک کا تو دوستو آ گیا ہوں میں سب سے پہلے نیوز لے کر وہ بھی یہ سبینک کے بارے میں یہ سبینک جو ہے دوستو وہ دوب گیا ہے ڈوب گیا ہے اس کا مطلب کیا ہے دوستو مطلب اس کا سیر کا جو پرائز دوستو وہ وہ بہت 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 جلدی گرنے والا ہے اور بہت جیادے گر جائے گا جن کو دوستو اگر اس کے بارے میں proper knowledge چاہیے اور proper details چاہیے وہ دوستو ہمارے number پر call کر سکتے ہیں ہمارے ٹھیک ہے دوستو آپ call بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو میں نے کیا بولا کہ یہ بہت بہت جیادہ گرنے والا ہے اور بہت زیادہ گرنے والا ٹھیک ہے اور دیکھئے میں آپ کو یہاں پر پرائز دکھا دیتا ہوں ویڈیو کو تھوڑا آپ یہ ڈاؤن کر کے آہاں اگر آپ یہاں پر صحیح سے دیکھو گو دوستو تو یہ بینک کا جو پرائز ہے 237 روپیز چل رہا 237 اگر آپ کو ایسے نہیں دکھ رہا تو آپ دوستو اپریل 26 اپریل کو آپ چارٹ میں دیکھ لو تو یہ رہا دوستو یہ بینک کا چارٹ اپ لوگ کے سامنے یہاں دیکھ لیجئے 22 اپریل میں نے ویڈیو کب بنایا تھا دوستو 26 اپریل کو ٹھیک ہے تو 26 اپریل کو چارٹ سیٹ کرنے میں تھوڑا پرابلم ہو رہا تھا کیونکہ بہت زیادہ آپ ڈاؤن کرنا پڑ رہا تھا ٹھیک بھی پھر بھی دیکھ لیجئے دو دن کا ہی ڈیفرینس ہے ٹھیک ہے دو دن میں ویسے بھی اس میں کوئی بڑا کمال تو نہیں کر دیا تھا ٹھیک ہے تو یہاں دیکھ لیجئے 22 اپریل کو کتنا پرائیس تھا دوستو 246 روپیز تھا 246 اور میں نے کتنا بتایا تھا 237 روپیز پہ اور آج کے ڈیٹ میں میں نے کیا والا تھا دوستو yes back ڈوب گیا ہے مطلب اس کا پرائز بہت 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 زیادہ گرنے والا ہے آج کے ڈیٹ میں آپ کو 16 روپیز میں ملتا 16 روپیز میں اور حالانکہ دوستو یہ جب دوستو یہ 30 روپیز کا پرائز سے جب یہ گرنے والا تھا تو پھر بھی میں نے آپ کو ایک دن پہلے آپ کو بتایا کہ بھائی یہاں سے نکل جاؤ نہیں تو ڈوب جاؤ گے یہ دیکھئے آپ کے سامنے میں نے یہ ویڈیو تین دن پہلے اپلوڈ کیا تھا اور ساپ ساپ لکھا تھا کہ ساؤدھان yes bank بن جائے گا r.com یہاں پر دیکھ لیجئے یہ ویڈیو میں میں نے ساپ ساپ لکھا تھا اس کے بعد دوستو ایک دن پھر سے بعد میں میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا اور بولا تھا یہاں پر دیکھ لیجئے دو دن پہلے کہ اگر یہ نیوز ساچ ہوا تو yes bank single digit میں دکھائی دے گا یہاں دیکھ لیجئے single digit میں تو جب yes bank گرنے والا تھا دوستو یہ 30 روپیز کے آس پاس تھا 29 یا 30 روپیز کے آس پاس تھا پھر بھی میں نے آپ کو انفارم کیا کہ بھائی نکل جاؤ نہیں تو یہ single digit میں اور پھر تیسرے یا دوسرے دن دوستو 6 روپیز تک yes bank چلا گیا تھا تو یہ دیکھیں ہمارا کام ہے آپ کو انفارم کرنا اور پھر سے دوستو میں نے ایک وارننگ ویڈیو بنایا تھا کہ بھائی yes bank میں مت فسنا نہیں تو آپ کو ڈوبا دے گا ڈوبا دے گا فسا دے گا یہ دیکھیں یہ ساپ ساپ میں نے لکھا اس کے بعد یہ ویڈیو میں نے کب اپلوڈ کیا وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر دیکھ لیجئے دوستو may 25 کو میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کیا تھا may 25 کو اور اس ویڈیو میں تو میں نے ساپ ساپ بولا تھا بھائی yes bank کتنا گھٹیا بینک ہے اور اس کے بعد میں نے یہ بھی بولا تھا کہ آپ yes bank کو چھوڑ کے یہ stock نیویز کرو یہ دیکھو آپ کو stock selection نہیں کرنے آتا یہ stock میں نیویز کرو اور آج کی date میں دوستو جو میں نے stock بتا ہے تنہ بھائی دیکھ لو کتنا price in 1000 rupees increase ہو چکا ہے 1100 rupees وہ increase ہو چکا ہے وہ stock تو آپ لوگ کو جو ہے stock جو ہے pick کرنے نہیں آتا کہ کون سے stock منیویز کریں اور yes bank تو دوستو starting سے آپ کو جو loss دیے جا رہا ہے loss دیے جا رہا ہے کبھی آپ کو profit دیا ہے کچھ لوگ تو ایسے سوچتے ہیں کہ نہیں yes bank میرا ہے میں yes bank میں ہی پیسہ لگاؤں گا تو کیا دوستو میں نے غلط بولا کہ بہت لوگ ایسے بولتے ہی ہے جب میں نے ویڈیو بناتا تھا تو بہت لوگ نیچے negative comment کرتے تھے بولتے تھے yes bank میرا ہے میں yes bank میں پیسہ لگاؤں گا یہ دیکھنا آنے والے دس سالوں میں yes bank کمال کر دے گا میں یہ نہیں بولتا ہوں نہیں کرے گا آپ بھی کمال کر دوگے لیکن میں یہ بولنا چاہتا ہوں اگر yes bank کا price گر رہا ہے تو آپ کے پاس اور بھی opportunity ہے share market بھی اور بھی ایسے stock ہے جس میں آپ پیسہ لگا کہ اچھا سے اچھا جو ہے positive return کمال سکتے ہو لیکن نہیں مجھے تو arcom کھریدنا ہے reliance capital کھریدنا ہے yes bank کھریدنا ہے ڈی ایچ ایفل کھریدنا ہے تو بھائی ایسے کرو گے تو loss کس کا ہوگا دوسرا کا نہیں اپنی گھمنڈ کو نہیں دوستو اپنی gratitude کو سامنے لاؤ کچھ لگ تو ایسے سوچتے ہیں نہیں میں yes bank میں پیسہ لگاؤں گا تو yes bank میں پیسہ لگاؤں گا کیونکہ وہیں سے میرا پیسہ ڈوبا ہے وہیں سے میں پیسہ نکلوں گا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تو yes bank کوئی strong stock نہیں ہے اس کو آپ لوگوں نے جو ہے strong بنایا ہے وہ آپ کی گلتی ہے yes bank اتنا گھٹیا bank ہے اور اتنا جو گی رہا ہوا میں اس کے بارے میں چھوڑے کچھ کچھ ایسے سبت نہیں ہے کہ میں اس کے بارے میں بولوں یہ سٹاک کا پرائز ہے بھی دیکھیں 1956 روپے چل رہا لیکن یہ بہت ہی cheap ہے بہت ہی سجدہ ہے آپ لوگ کو لگ رہا ہوں کی نہیں یہ تو بہت ہی مانگا ہو گیا تو آپ لوگاں گلت سوچ یہی گلت سوچ کے بجے سے آپ لوگ کبھی جو ہے اچھے سٹاک کو پک نہیں کر پاتے ہیں تو یہاں پر دیکھا دوستو میں نے کیا بھلا yes bank اتنا گھٹیا سٹاک ہے اتنا مطلب بولنے کے لیے کوئی سبت نہیں ہے چلیے وہ بات کو ہٹا دیتا ہے اور اس کے بعد میں نے یہ بھی بولا یہ سٹاک کو دیکھو یہ سٹاک کا دیکھیں دوستو 1956 روپیز پرائز چل رہا یہ سٹاک اتنا اچھا ہے کہ دوستو یہ سٹاک اچھا بھی ہے اور سستا بھی ہے اتنا سستا ہے دوستو آپ نے کیا کیا یہ 2000 کا سٹاک چھوڑ کے 200 کو پکڑ دیا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دوستو بیسٹ کو ہم کبھی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے اور آپ نے یہی کیا بڑے کو چھوڑ کے چھوٹے کے پیچھے چل گئے دوستو وہ چھوٹا ہی آپ کو اور چھوٹا بنا دیا اور یہ دیکھ لیے دوستو یہ کون سے کمپنی ہے انفو اجنام کی کمپنی دوستو 1956 ہے آج کے ڈیٹ میں جا کے دیکھ لو دوستو بھائی انفو اجس 3000 روپیز کو ٹچ کیا تھا اور یہ رہا دوستو انفو اجناکری.com یہ سٹاک کا نام ہے پورا نام ہے انفو اجناکری.com ٹھیک ہے اس کو بارے میں میں نے بتایا تھا دوستو کتنے بتایا تھا 1900 اس ریٹ میں 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 نے آپ کو بتایا تھا ٹھیک ہے دوستو ادھر ستمبر اکٹوبر میں میں نے یہ ویڈیو بنایا تھا ٹھیک ہے یہاں دیکھیں اور نیچے تھا اور نیچے تھا 900 کے آس پاس تھا دوستو 951 یہی پرائس پہ ٹھیک ہے اور اس کے بار دیکھلے دوستو یہ سٹاک جو 3100 تک پہنچ گیا تھا سوچئے اس سٹاک میں آپ کو کتنا پروفیٹ ہوا 1150 روپیز آپ کو پروفیٹ ہوا 1150 مطلب آپ کو مور دن 50% آپ کو پروفیٹ ہوا مور دن 50% یہ سپینک میں کیا ملا آپ کو مائنس 95% مائنس 95% یہاں کو کتنا ملا پلس 50% اور اگر آپ دیکھو تو آپ لوگوں کو ڈوبانے کے پیچھے بس آپ لوگوں کہیں ہاتھ نہیں کسی اور کا ہاتھ بھی ہے ٹھیک ہے رانا کپور کا تو ہاتھ ہے لیکن ان کو ان کو چھوڑنے کے بعد بھی کسی اور کا ہاتھ ہے برا مت مانی اگر میں ان کا نام indirect نہیں لے سکتا ٹھیک ہے indirect بھی نہیں لے سکتا چھوڑ یہ ٹھیک ہے تو سب سے پہلا چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ویڈیوز میں کیا لکھا ہوا دوستو یہاں پر لکھا ہوا آئے yes bank میں 33% کا اچھال کیا bounce back ویسواس کا جگھائے گا مطلب یہ بولنا چاہتے ہیں yes bank 33% کا جو ہے اچھال مارا ہے دیکھئے جو stock اچھال مارا مطلب جو اس کا price increase ہو گیا تو بتاتے ہیں increase ہو گیا decrease ہو گیا تو decrease ہو گیا ایسے لوگ یہ آپ کو فسا ہے اور میں نے تو دوستو 250 کے price پر بول دیا کہ آپ کو خریدنا ہے تو ایسے لوگ ہیں دوستو جب اوپر جاتا ہے stock تو بولتے ہیں اوپر جا رہا نیچے جا رہا تو نیچے جا رہا لیکن آپ کو کبھی ایک proper guidance نہیں دیا آپ بھی بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ اس کا price نیچے گیا یا اوپر گیا ٹھیک ہے اور یہاں پر دیکھ لیجے yes bank یہاں پر دیکھ سکتے ہیں 11% کی تیجی تو تیجی دکھا دکھا کے دکھا دکھا کے آپ کو غلط جگہ ملے گیا کیا آپ نہیں بتا سکتے کہ آج کے ڈیٹ میں yes bank میں 58% کی جو ہے price گر چکا ہے آپ بھی بتا سکتے ہو اسی طرح جب یہاں پر 11% کا تیجی آتا تھا تو یہاں پر آپ کو بتایا جاتا تھا کہ yes bank میں 11% کے تیجی ہے تو اس کے وجہ سے لوگوں کو جادہ سے جادہ نقصان ہوا بھائی غلط news من دکھائے کرو جو problem ہے وہ سچ سچ بتائے کرو تو میں آپ کو یہ بتاتے رہ گیا کیا ہونے والا ہے will be future میں اور یہ لوگ یہ بتاتے رہ گئے کی yesterday past میں کیا ہوا تھا آج کے ڈیٹ میں بھی جا کے اگر دیکھو گے تو دوستو ایسا بہت ساری ویڈیو آپ کو دیکھ جائے گا یہاں دیکھ لیجی ہے yes bank 12% کی بھاری گراؤٹ گراؤٹ ہے تو گراؤٹ یہاں پر دیکھ لیجی ہے انہوں نے کیا بتا ہے یہ 12% کی بھاری گراؤٹ ٹھیک ہے 12% کی بھاری گراؤٹ ٹھیک ہے اور یہاں پر کیا بتا ہے گیا دوستو 11% کی یہاں پر دیکھ لیجی تیجی تیجی آئے تو تیجی گراؤٹ ہے تو گراؤٹ کیا فائدہ اسی ویڈیو کو دیکھ کر میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں کیونکہ دیکھ لو بھائی life آپ کا ہے ایک ہی life دیا ہے بھگوان نے time بھی اتنا ہی دیا ہے جتنا سب لوگوں کو دیا ہے اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس time کو کیسے use کرتے ہو یا utilize کرتے ہو ٹھیک ہے تو آپ کے اوپر depend ہے دوستو تو یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں آج کی date میں بھی ایسے بہت سارے yes bank آپ کے video upload دکھائی دیں گے جس میں آپ کو یہی information بتایا جاگا کہ آج کے date میں yes bank 58% گراؤٹ ہے لیکن date میں بھی بتا رہا ہوں جس دن last time جو گراؤ 58% اس دن بھی میں ویڈیو upload کر کے بتایا yes bank single digit میں آ جائے گا یہاں پر دکھ لیجیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دوستو آپ کو اپنی youtube channel میں جانا youtube ویڈیو میں جانا یہاں پر آپ کو search مار 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 ٹھیک ہے دیکھئے میں یہاں پر دکھ لیجیے آپ کے سامنے logo آ جائے گا logo میں click کرنے کے بعد یہاں ویڈیو میں جائے گا اور ویڈیو میں جانے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے سارا ویڈیو ہو جائے گا یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دوستو یہاں پر دیکھ لیجی میں دوستو اگر یہ سچ ہوا تو یہ سنگل ڈیجی میں آ جائے گا اور دیکھ میں جو ہے جو ویڈیو بنی مطلب حسی میں جا کے ساتھ جنہوں نے خریدا بھائی وہ تو گئے کام تو ان کا ختم ہو چکا اور اس سے مطلب میں نے ویڈیو کب اپلوڈ کیا ایک دن پہلے لیکن آج کے ڈیٹ میں بھی دوستو ایسے ویڈیو اپلوڈ کر 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 آپ کو دکھائے جائے گا بھاری بھینکر گراؤ 15% کی یا اچھا سکتے ہو بھائی جو سٹاک 400 روپے سے 50 روپے پہ 20 روپے پہ سکتا ہے اور دوستو نیکسٹ ویڈیو میں بھائی تھوڑا سبر رکھو میں نے ویڈیو بنایا تھا کم سے چھ مینے پہلے آج نکل رہا تو آج میں جو بھولوں گا دوستو وہ ہو سکتا تھوڑا اور ٹائم لگے لیکن ہوگا اور ہمارے پاس پیٹ سرویسز بھی دیے جاتے ہیں اگر آپ کو ہمارے ساتھ سرویس جوائن ہونا ہے تو دوستو یہ جو نمبر ہے یہ واتس اپ پرمنیل نمبر ہے اس نمبر پہ آپ واتس اپ کر سکتے ہو حالان کی ایک دو دن بعد آپ ریپلائی دیا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جو سبتے کہنے ٹھیک ہے تو سارے ویڈیو آپ ہمارے پیپر کر سکتے ہو اس کے بعد اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو لائک کر کے ہمارے ساتھ جوڑ بھی سکتے ہو